بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر ایلی کہتے ہیں آج تاریخ کے جھروکوں سے ایسے بھارتی فضائیہ کے جنگی تیارے کا ذکر کریں گے جو غلطی سے پاکستان میں آترا لیکن پاکستان کے فوجی سرائے کے مطابق انہیں پاکستان میں اتارا گیا تھا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین سکارڈن لیڈر ویلیم گرین کامیاب مہم کے بعد اپنے نیٹ فائٹر جیٹ کے ساتھ بٹھان کوٹ کے ہوا یڈے پر اترے تو وہ بہت اچھے موڈ میں تھے لیکن جب اسے پتا چلا کہ اس کا ایک ساتھی بورچ پال سنگھ سکند واپس نہیں آیا تو پل بھر میں اس کی خوشی دکھ میں بدل گئی ناظرین اس زمانے کے بیشتر جنگی جہاز جی پی ایس سسٹم یا ریڈار سے لیس نہیں ہوتے تھے پائلٹ واپسی کے لیے نقشوں یا کتب نماغ کا استعمال کیا کرتے تھے بورچ پال سنگھ سکند اپنی فارمیشن سے بچھڑ گیا اور اس کے پاس اندھن کم تھا اس لیے اسے اوپر سے جو فضائی پٹی دکھائی دی اسی پر وہ یہ سوچ کر اتر گیا کہ کوئی ویران انڈین پٹی ہوگی لیکن سکند یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ پاکستان میں پسرور کی فضائی پٹی پر اتر گیا تھا اسے فوری طور پر جنگی قیدی بنا لیا گیا دوسری طرف جب سکند پٹھان کوٹ کے ہوا یڈے پر کافی دیر تک واپس نہیں گیا تو دو ویمپائر جہاز اس کی تلاش کرنے کی مہم پر نکلے انہوں نے سکند کے جہاز کے ملبے کو اوپر سے تلاش کرنے کی کوشش کی اندازہ یہ تھا کہ اس کا جہاز کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہوگا وہ خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ سکند کا نیٹ جنگی تیارہ سرحد بار پاکستان میں پسرور کے ہوا یڈے پر اتر چکا ہے فیلڈ مارشل عیوب خان کے بیٹے گوھر عیوب نے بتایا کہ سکند کا نیٹ غلطی سے پسرور میں نہیں اترا تھا بلکہ اسے پاکستان کے ایک سٹار فائٹر تیارے نے زبردستی پسرور میں اترنے پر مجبور کیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اس تیارے کو میرے بیج میٹ حکیم اللہ اڑا رہے تھے اور حکیم اللہ بعد میں پاک فضائیہ کے سربراہ بنے انہوں نے جب سکند کے تیارے کو پاکستانی علاقے میں اٹھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ وہ نیچے کی پٹی پر اپنا جہاز فوراں اتار دے ورنہ اسے اڑا دیا جائے گا سکند کو جنگی قیدی بنانے کے بعد فلائٹ لیفٹنٹ سادھ ہاتمی اس نیٹ کو اڑا کر پشاور کے ہوای اڈے پر لے گئے چونکہ انہوں نے برطانیہ میں اپنی تربیت کے دوران نیٹ جہاز اڑانے کا تجربہ حاصل کیا تھا پاکستان میں ہوابازی سے متعلق تاریخ دان بتاتے ہیں کہ سکند نے پوچھ گچھ کے دوران تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس کے تیارے میں ایک ساتھ کئی فنی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی لیکن پاک فضائیہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی تیارے میں ایک ہی وقت میں اتنی ساری مشکلات پیدا نہیں ہو سکتی ناظرین رہائی کے بعد سکند نے کچھ اخبارات میں مضمون لکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ غلطی سے پسرور میں اترا تھا اور اس کا احساس ہونے پر اس نے دوبارہ ٹیک آف کرنے کی کوشش بھی کی تھی اس کے جواب میں پاکستان میں فضائی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ لینڈ کرنے کے بعد ایک فائٹر جیٹ فوری طور پر ٹیک آف نہیں کر سکتا اس نے اپنا انجن بھی پوری طرح آف کر دیا تھا اور اس وقت وہ پٹی کے بالکل آخری سرے تک پہنچ چکا تھا جہاں سے ٹیک آف کرنا لیکن بھارتیوں کا کہنا ہے کہ بے شک پاکستان کے سٹار فائٹر وہاں پر پرواز کر رہے ہوں لیکن بھارت کا یہ تیارہ غلطی سے پاکستان کی پسرور ائر بیس پر اتر گیا تھا ناظرین گوھر ایوب خان نے ایک اور دلچسپ بات یہ بتائی کہ اس نیٹ جہاز کو بعد میں پاکستانی ائر فورس کی تربیت کے لیے استعمال کیا گیا اسی تربیت کے دوران ایک پرندہ اس جہاز کی کنوپی سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے اسے کافی نقشان پہنچا تھا اس وقت یوگس لیویہ کی فضائیہ میں کئی نیٹ جہاز استعمال ہوتے تھے پاکستان نے اس کی کنوپی وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی ہمارا نصیب اچھا تھا کہ انگلینڈ میں ایک پیٹرول پمپ پر تائینات ایک پاکستانی ائر اتاشی کی ایک انگریز سے ملاقات ہو گئی وہ انگریز انڈیا میں بھارتی ایرونٹکس فیکٹری میں کام کر چکا تھا گوھر ایوب خان کے مطابق جب ہمارے ائر اتاشی نے ان سے کہا کہ ہم نیٹ کی کنوپی تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا حصول کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اس انگریز کا شکریہ کہ اس کی کنوپی کو بینگلور کی فیکٹری سے باہر لیا گیا اور خفیہ طور پر پاکستان بھیج دیا گیا اور نیٹ جنگی جہاز دوبارہ پرواز کے لائق بن گیا آج بھی یہ نیٹ پاکستانی ائر فورس میوزیم میں رکھا ہوا ہے ناظرین انیس سو پینسٹ کی جنگ ایسے بیشمار واقعات سے بھری پڑی ہے انیس سو پینسٹ کی جنگ ایک واقعے میں دوران جنگ لاہور محاذ پر انڈین فوجیوں کو ابتدائی کامیابی تو مل گئی لیکن زمین پر حالات اچھے نہیں تھے میجر جنرل نرنجن پرساد کی پندرہ ڈویجن میں زبردست افرا تفریح پھیلی ہوئی تھی مغربی کمان کے سربراہ جنرل ہربکش سنگھ کو جب وارلس پر جنرل نرنجن پرساد کا پیغام ملا کہ ان کو ڈویجن پر پاکستان کی دو ڈویجنوں نے حملہ کیا ہے اور ان کی برگیٹ کو اچھوگل نہر سے سات کلومیٹر واپس گس گیال تک ہٹنا پڑا ہے تو وہ حیران رہ گئے انہوں نے جنرل نرنجن پرساد کو پیغام بھیجا چاہے جو ہو جائے آپ اپنی پوزیشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے میں اور کور کمانڈر آپ سے ملنے آپ کے ٹھکانے پر آ رہے ہیں جنرل ہربکش سنگھ نے ڈرائیور کو جیپ کے پیچھے بیٹھنے کو کہا اور خود ڈرائیور کرنے لگا جب وہ جی ٹی روڈ پر پہنچا تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر اس کے ہوش شڑ گئے ہر جگہ انڈین گاڑیاں جل رہی تھی سڑک پر پاکستانی جہازوں کی بمپاری سے بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے تھے اور پاکستانی تیاریں بھی اوپر اڑ رہے تھے جنرل ہربکش سنگھ اپنی سوانے عمری ان دی لائن آف تی ٹیوٹی میں لکھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پندرہ ڈیویزن کی گاڑیاں سڑک پر ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی اور ان کے ڈرائیور انہیں چھوڑ کر بھاگ چکے تھے بہت ساری گاڑیوں کے تو انجن تک بند نہیں کیے گئے تھے سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہتھیار بند گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس میں کوئی نہیں تھا لیکن چابی لگی ہوئی تھی انہوں نے لکھا کہ میں نے اسے سڑک سے ہٹوا کر کنارے لگوایا ہربکش سنگھ کو ڈویزنل میلٹی پولیس کی ایک گاڑی کننے کے ان کھیتوں کے پاس لے گیا جہاں 15 ڈویزن کے کور کمانڈر میجر جنرل نریندن پرشاد پاکستانی بمباری سے بچنے کے لیے روپوش تھے ہربکش سنگھ لکھتے ہیں کہ جب جنرل نریندن پرشاد مجھے ریسیب کرنے آئے تو ان کے جوتے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے سر پر ٹوپی نہیں تھی اور انہوں نے داڑی بھی نہیں بنائی ہوئی تھی ان کی وردی پر ان کا عہدہ بتانے والے سارے نشانات غائب تھے اور میں نے ان کو اس حال میں دیکھ کر براہرہ سوال کیا کیا آپ ڈویزن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ہیں یا کلی آپ نے داڑی کیوں نہیں بنائی اور آپ کے رینک بیچ کہاں ہیں ابھی یہ سوال و جواب جاری تھا کہ دو پاکستانی جنگی تیارے بہت نیچے پرواز کرتے ہوئے ان کے سروں کے اوپر سے گزرے جنرل نریندن پرشاد نے جنرل ہربکش سنگھ کو پاس کی جھاڑی میں کھینچنے کی کوشش کی ہربکش سنگھ نریندن پرشاد پر زور سے چلائے اور بولے دشمن کے جہاز کی ہم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ویسے بھی وہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ ان گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں اپنے سڑک پر یوں ہی چھوڑ دیا ہے ناظرین انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں پاکستان کے ہوابازوں نے اپنے سے دس گناہ بڑے دشمن کو نہ صرف نہ کچھ چنے چبھائے بلکہ انہیں نشانے عبرت بھی بنا دیا تھا ہمارا سلام ہے پاک فوج کے شہیدوں اور غازیوں کے نام پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندباد